بسم اللہ الرحمن الرحیم ریزن یہ ہے کہ پرسوں عمران خان صاحب نے روات میں آکے ایک اہم اعلان کرنا ہے اور وہ بتائیں گے کہ لانگ مارچ جو ہے وہ پنڈی کس دن پہنچے گا راول پنڈی پہنچے گا لانگ مارچ اور ملک بھر سے کافلے جو ہیں وہ راول پنڈی پہنچنا شروع ہو جائیں گے اور وہ کون سا دن ہوگا وہ آئندہ ہفتے کا کچھ دن ہوگا زیادہ چانسز یہ ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ اگلا بدھ ہو بت کے دن وہ کہیں گے اپنے کارکنان کو اپنے ووٹرز کو سپورٹرز کو کہ وہ پہنچ جائیں لیکن اس کا اعلان وہ کریں گے پرسوں یعنی کہ ہفتے کی شام آٹھ بجے روات میں اور اس کی منزل مقصود ہم سب کو معلوم ہے کہ وہ کیا ہے لیکن کچھ چیزیں آپ سے میں شیئر بھی کرتا ہوں یہ لانگ مارچ رکھوانے کے لیے لانگ مارچ اگر اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے اگر اس میں چند ہزار لوگ ہیں چند سو لوگ ہیں جو کہ فاقی حکومت دعویٰ کرتی ہے رہنہ صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ کرتے ہیں تو پھر تو ضرورت نہیں ہے اتنا زیادہ ہجانی قیفیت برپا کرنے کی اس کی ریدن ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور اسلام آباد ہائی کورٹ لہور ہائی کورٹ یعنی عدالتوں کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے جو بھی پلینر ہے وہ یہ کوشش کر رہا ہے اور اس وقت فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ بھرپور طریقے سے یہ کام کر رہی ہے کہ ایک طرف کوشش کر رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور افواج پاکستان ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو اور فوج کو انوالف کیا جائے 245 کا استعمال کیا جائے 149 کا استعمال کیا جائے اور فوج کا بے دریغ استعمال کیا جائے فوج کو عوام کے سامنے لاکر کھڑا کر دیا جائے فوج کا اور پاکستان تحریک انصاف کا پاکستان کے عوام کا تصادم ہو اور اس کے بعد پھر جو نیریٹیو بنانا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف تو ہے ہی جی کوئی انٹی سٹیبشمنٹ اور انٹی آرمی جماعت ہے اس کو یہ سٹیبش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لہذا ایک تو یہ پلان ہے اور اب دوسرا پلان یہ ہے کہ عدلیہ کے سامنے لاکر کھڑا کر دیا جائے پاپولر ووٹ پاپولر جماعت اس کو عدلیہ کے سامنے لاکر کھڑا کر دیا جائے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا کندھا استعمال کیا جائے ہائی کورٹس کا کندھا استعمال کیا جائے اس لانگ مارچ کو رکوانے کے لئے لیکن یہ ایک آئینی حق ہے جموعی حق ہے اور عمران خان صاحب کے اپنے دور حکومت میں پاکستان جمعیت علماء اسلام بھی آئے پی ڈی ایم بھی آئے پاکستان پیپرز پارٹی بھی آئے آئے لانگ مارچ کیا دھرنا دیا تقریریں کی ان کو فسیلیٹیٹ کیا گیا اور وہ چلے گئے اب مختلف جگہوں پہ لہور آئی کورٹ میں پہلے ترجوع کیا گیا وہاں سے شنوائی نہیں ہوئی عدالتیں بھی ظاہر ہیں عدالتیں سمجھدار ہیں اور سینسبل ہیں اور انہوں نے بھی معاملات میں مداخلت کرنے سے انکار کیا پھر اس میں آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ کا معاملہ لہور آئی کورٹ لے کر جایا گیا کہ سینئر موسٹ کو ہی تائینات کیا جائے اور اس میں بھی لہور آئی کورٹ نے اس کو ڈسویس کر دیا اور کہا کہ آپ جا کے سپریم کورٹ رجوع کریں عدالتوں کو انوالف کیا جا رہا ہے کیونکہ عدالتیں پہلے ہی جو نو اور دس اپریل کی درمیانی شب رات بارہ بجے کھولی گئی تھی کیونکہ عوام کو اس حد تک سینس نہیں ہوتی کہ آخر اس نو اور دس اپریل کی درمیانی شب ماجرہ کیا تھا کیوں کیا وجہ تھی کہ آلہ عدالتوں کو کھلنا پڑا اور پھر آلہ عدالتوں نے اس رات مارشلالہ لگانے کا جو منصوبہ تھا وہ ناقام بنایا اور جو آزائم تھے وہ ناقام ہوئے اس لیے آج بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے فل بینچ کے سامنے جے یو آئی کے کامران مرتضی ہیں سینئر ایڈوکیٹ ہیں سینئر ایڈوکیٹ ہیں سینئر ایڈوکیٹ کے بار کے صدر رہ چکے ہیں سینیٹر ہیں وہ گئے تھے انہوں نے مقدمہ پیش کیا اپنا اور طویل مشاورہ تک طویل ترین سمات ہوئی چیف جسٹس عمرتہ بندیال صاحب تھے جسٹس عائشہ ملک صاحبہ تھی اور جسٹس اثر من اللہ صاحب تھے فل بینچ تھا اور اس میں اثر من اللہ اس میں ایک کامران مرتضی جو ہیں وہ اس لانگ مارچ کو رکوانے کے لیے ہر ممکن انہوں نے کوشش کی لیکن ان سوالوں کے جوابات نہیں دے سکے جو کہ اعلیٰ عدالت پوچھتی رہی کہ کس قانون کے تحت کس حکم کے تحت اس لانگ مارچ کو رکا جا سکتا ہے جسٹس عائشہ ملک صاحب نے کہا کیونکہ وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بھی رہ چکے ہیں اور ان کے سامنے یہ کیس متعدد بار آتے رہے ہیں تو کامران مرتضی صاحب سے سوال کیا کہ جب بے یو آئی کا لانگ مارچ آ رہا تھا دھرنا آ رہا تھا تو اس وقت آپ کیوں نہیں اس کو رکوانے کے لیے عدالت میں آئے جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے بھی کہا کہ جو ایک حق ہے اس کو استعمال کرنے سے ہم کیسے روک سکتے ہیں اور دوسرا یہ کہ ایک مقصوص جماعت کے لیے آپ آئے ہیں ایک مقصوص جماعت کو لانگ مارچ کا حق کیسے نہیں دیا جا سکتا اور اگر دیگر جماعتوں کو ہے تو اس جماعت کو بھی حق حاصل ہے اس لیے تو کامران مرتضی صاحب نے کہا میں تو اپنی ذاتی حیثیت میں آیا ہوں تو عدالت نے اونرابل جیجز نے کہا کہ آپ کیسے اپنے آپ کو ذاتی حیثیت میں کہہ سکتے ہیں آپ جی یو آئی کے سینیٹر ہیں ان کے حضردار ہیں اور ان کی جماعت کی حکومت کا حصہ ہیں تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ذاتی حیثیت میں آئے ہیں اس لیے وہ جو دو حیثیتوں کا ایک تاریخی ہے کہ یہ جو گاندھی تھے وہ یہ کام کرتے ہوتے تھے کہ جس بات سے مقرنہ ہوتا تھا وہ کہتے تھے کہ میں تو دو ٹکے کا لیڈر ہوں کانگریس کا تو یہ فیصلہ کانگریس کرے گی اور معاملات جب تیہ کرنے ہوتے تو وہ خدا آجاتے تھے کہ میں ہی کانگریس ہوں تو اس لیے یہ چیزیں اب چلنے والی ہے نہیں طویل ترین سماعت کے بعد بالاخر سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہہ دیا ہے کہ جی لانگ مارچ کے خلاف آپ کی درخواست ریجیکٹ کی جاتی ہے مشترد کی جاتی ہے آپ حکومت سے رجوع کریں اور کیا مرکز میں مرکز کے پاس وفاقی حکومت کے پاس اتنی آثورٹی بھی نہیں ہے اتنی کیپیسٹی بھی نہیں ہے کہ وہ بھی ہزار بیس ہزار لوگوں کا بندبست کر سکے اور ان کو لانگ مارچ کا روک سکے ابھی تو ہے بھی پنجاب میں اور مفروضے کی بنیاد پر یہ کیسے کیا جا سکتا ہے اور پھر یہ بھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر موجود ہیں کہ ایچ نائن میں پریڈ چوک میں شاکت عزیز صدیقی صاحب کی ججمنٹ کا آج حوالہ دیا کہ پریڈ چوک میں اتجاج کے لیے دھڑنے کے لیے جگہ مختص کی گئی ہے تو اس میں ایسا کیا مزائقہ ہے تو بہرحال یہ چیزیں اس وقت چل رہی ہیں تو ایک تو یہ ادھر سے آج پہلا دن صبح صبح ہی ان کو ذرا دھشکہ لگا دوسرا اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی رجوع کیا گیا تھا الگ سے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے وہ کیس سنا اور اس کا نتیجہ بھی یہی نکلا کیونکہ ایڈوکیر جنرل اسلام آباد نے بھی جب سپریم کورٹ میں اپنا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروایا اور اس پر انہوں نے کہا کہ اسی نویت کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ہے تو پھر سپریم کورٹ پاکستان نے کاملان مرتضی صاحب سے کہا کہ پھر آپ ہمارے پاس گئیں تو اسلام آباد ہائی کورٹ آلڑی پینڈنگ ہے تو وہاں پہ جائیں اور وہاں پہ جا کے جو بات کرنی ہے کریں اس لیے یہ تو آج ہو گیا ہے ڈسپوز آف کیونکہ سپریم کورٹ پاکستان نے آج ایک اور بات بھی کی جیف جسٹس عمرتہ بندیال صاحب نے اور اس لیے یہ چیزیں سپریم کورٹ کو ان معاملات سے الگ رکھا جائے یہ انتظامی حکم ہے وفاقی حکومت کا ہے وہ جانے اور اس کا جانے کام اس لیے جی یہ تو ہو گیا ناکام اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی یہی کچھ ہوا اب آتے ہیں زرداری صاحب نے ڈیٹے لگائی ہوئے ہیں زرداری صاحب آج متحرک ہو چکے ہیں اور انہوں نے آج ملاقاتیں کرنی ہیں بظاہر ممران خان صاحب کے خلاف ہیں لیکن لگتا ایسے ہے کہ زرداری صاحب جو ہے وہ فائنل شاٹ کھیلیں گے اور اہم کردار ادا کر سکتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی اہم کردار ادا کر سکتی ہے اس کرائشس سے نکلنے کے لیے پیپلز پارٹی کے پاس دو آپشن ہیں نمبر ایک یہ ہے کہ وہ اس سارے ہلے گولے کو ہونے دے اور جو کچھ لانگ مارچ ہے اس کو ہونے دیں اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے کوئی پریشر نہ ڈالے کیونکہ معاملہ ہے دو باتیں ہیں اب عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ جی آرمی چیف کوئی بھی ہو اس پہ ہمارا لینا دینا کوئی نہیں ہے جب آرمی چیف قضیہ ختم ہو چکا ہے نئے آرمی چیف کے اپائنٹمنٹ تو اس میں پھر یہ جو امنٹمنٹس کی جا رہی ہیں وہ کس پرپس کے لیے ہیں وہ کیا اس کی ریزن ہے ابھی تو اس کی کوئی وضاحت نہیں آسکی خابینہ نے کوئی نہیں بتایا خابینہ کہ ترجمان نے کوئی نہیں بتایا حکومت کے ترجمان نے نہیں بتایا خابینہ کا جلاس ملتوی کیا گیا بھلایا کیوں کیا ملتوی کیوں کیا گیا یہ بھی نہیں بتایا اب بیکڈور چینل پہ ساری رات جو ہیں وہ ایکٹیویٹیز ہوتی رہی ہیں اور ٹیلی فون کھڑکتے رہے ہیں مشاورتیں ہوتی رہی ہیں پیغامات جاتے رہے ہیں شہباز شریف صاحب اس معاملے میں بہت ہی سمجھدار نکلے انہیں کووڈ ہوا اور انہوں نے کووڈ کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور وہ آرام سے گھر میں کارنٹین ہے اور ٹیلی فون پہ آویلیبل ہیں اور ٹیلی فون پہ بھی اس صورت میں آویلیبل ہیں اگر کوئی ان کے ساتھ اگر ان کی اس پوزیشن میں ہو تو ہو سکتا ہے اس کا گلا بھی خراب ہو سکتا ہے اس کے اثرات تو ہوتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب نے گلا کیا ہے کہ جناب وہ مصر میں تھے وزیر آزم مصر سے وہ سیدھے پہنچے لندن اور لندن میں قیام کیا وہاں پہ نواز شیخ صاحب سے کیا ان کے معاملات تیہ ہوئے ہیں کیا پیغامات ہیں کیا ہونا ہے آئندہ مستقبل میں ہمارے ساتھ شیئر نہیں کیا یا آپ ان کو کووڈ ہو گیا تو ان تک ایکسیس ممکن نہیں ہے سوال ان سے پوچھا گیا تھا کچھ اور سوال پوچھا گیا تھا عمران خان صاحب کے بارے میں کہ جی آپ نے کہا تھا کہ سلمان خان اور شاہرک خان سے زیادہ اچھے اداکار ہیں عمران خان صاحب ان کو گولیاں لگی ہیں انہوں نے گولیاں دکھا دی ہیں زخم دکھا دی ہیں ویڈیو آگئی ہے تو اب آپ کیا کہتے ہیں تو اس سوال کے جواب میں مولانا فضل رمان صاحب نے کہا کہ جناب شہباز شیف صاحب مصر گئے اور مصر سے پرائیم نسٹر لندن پہنچ گئے لندن میں ان کی نواز شیف صاحب سے ملاقاتیں ہوئی ہیں ڈسکیشن ہوئی ہے مشاورت ہوئی ہے لیکن واپس آ کر ان کو کووڈ ہو گیا ہمارے ساتھ ان کا رابطہ نہیں ہے ہمارے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہے ہمیں کچھ بتایا نہیں ہے اس لئے ہم کیا کریں تو وہ ایک طرح کا میسیج تھا شہباز شیف صاحب کو ہو سکتا انہوں نے فون بھی کیا کیونکہ اگر فون پہ رابطہ ہو جاتا تو پھر پبلک میں آکے میڈیا کے سامنے آکے یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں تھی تو دوسری جانب عمران خان صاحب وہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہفتے کو کیونکہ دکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے بتایا ہے کہ ڈاکٹرز ان کا معاینہ کر رہے ہیں ان کو پٹیاں لگا رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں ان کے زخم کس نوعیت کے ہیں وہ چل سکتے ہیں نہیں چل سکتے اس کا فیصلہ ڈاکٹرز نے کرنا ہے اور ڈاکٹرز بتائیں گے کہ روات میں عمران خان صاحب آئیں گے یا پھر براہ راست لانگ مارچ راول پنڈی میں موجود ہوں گے جب بھی وہ اعلان کریں گے پنڈی پہنچنے کا تو ابھی تک ان کی جو زخم ہے وہ بھی موجود ہیں اب وفاقی حکومت نے بھی ایک چٹھے لکھی ہوئی ہے وفاقی حکومت اب جی ایٹی جو بنی ہے پنجاب کی اس میں رخنا کیوں ڈال رہی ہے عمران خان پہ قاتلانہ حملے کے سلسل میں جی ایٹی بنائی ہے پنجاب گورمنٹ نے اس پہ رخنے ڈال رہی ہے وفاقی حکومت وفاقی حکومت کو کیا ایشیوز ہیں جی ایٹی پنجاب حکومت کا معاملہ ہے پنجاب حکومت نے تحقیقات کرنی ہے پہلے تانے دیے جا رہے تھے اب انہوں نے اگر یہ کام کر لیا ہے تو اب ان کو رکاپیں کھڑی کی جا رہی ہیں اس کی ریزن ابھی تک سمجھ نہیں آئے کہ وفاقی حکومت آخر کیوں انڈیپنڈنٹ کواری نہیں ہونے دینا چاہ رہے ہیں اگر پیپلس پارٹ سندھ میں اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے خدا رہا خاصتہ تو پھر سندھ حکومت ہی یہ کام کرے گی کیا وفاقی حکومت سندھ گارمنٹ کو بھی یہ خط لکھے گی کہ آپ نے وفاق کے نمائندے شامل نہیں کی یہ تحقیقات آپ کے اس بنیاد پر کر رہے ہیں تو کیا یہ صبائی اختیارات پر اور صبائی خودمختاری پر کھلم کھلا نمبر ون حملہ ہے دوسرا تحقیقات پر اثر انداد ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے تیسرا کوئی اور عزائم ہے تو وہ بھی بتا دینے چاہیے بہرحال معاملات آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں لانگ مارچ رکوانے کی تمام کوششیں ناکام ہو چکی ہیں اور عمران خان صاحب ابھی تک بھی ہفتے تک کا ٹائم ہے کہ ان کو الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دیا جائے الیکشن کی تاریخ دے دی جائے اگر الیکشن کی تاریخ نہ ملی تو وہ آئیں گے اور ضرور آئیں گے اور وہ واضح طور پر بتا چکے ہیں کہ وہ الیکشن جب تک الیکشن کی تاریخ نہیں دی جاتی کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی حکومت کا تختار اٹھا گیا بذریہ تاریخ اعتماد اور ایک بہت بڑی سازش کی گئی اور اب ان کے خلاف اتنے مقدمات قائم ہو چکے ہیں کہ کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا ان کو میلائن کیا جا رہا ہے ان کے خلاف آخری حربہ اتحری کہ خدا ناقاش تک قتل کرنے کی کوشش ہوتی ہے وہ اٹیمٹ بھی ہو چکی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا اب ان کے پاس آپشن کیا بچتے ہیں بہت کم آپشن ہیں اس لئے وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور جوڈیشری کو بھی احتیاط کرنی چاہیے جوڈیشری نے احتیاط کی اور جوڈیشری عوام کے سامنے نہیں آئی اور اسی طریقے سے فاجہ پاکستان بھی عوام کے سامنے نہیں آئے گی تو فیصلہ پلیٹیکل پلیئرز نے کرنا ہے اور اگر زور بازو ہے تو وہ کر لیں گے ورنہ پھر جو طاقتور ہوگا جو اچھا کھیلے گا وہی جیتے گا تو ڈی جی آئی ایس پی آر بھی یہ کہہ چکے ہیں اور ڈی جی آئی ایس آئی بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم سیاست میں نہیں آئیں گے تو سیاست میں نہ آنے کا مطلب ہے اکراس تا بورڈ آئیے پالیسی کسی ایک پارٹی کے لیے نہیں ہے توقع یہی کی جاتی ہے جازے دیجئے اللہ حافظ